نو مئی کو جناہ ہاؤس اور اسکری ٹاور میں جلاو گھراو پر جی آئی ٹی نے آج شام چار بجے امراند خان کو طلب کر لیا ڈی آئی جی کامراند خان کی سربراہی میں بنے والی جی آئی ٹی میں سابق وزیراعظم کو طلب کیا ہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نو مئی کے واقعات کے بارے میں تفتیش کرے گی انیس کروڑ پاؤنڈز کی غیر قانونی منتقلی کا معاملہ نیب راولپنڈی نے شیخ رشید کو آج طلب کر لیا فواد شہدری اور پرویس خٹک کی بھی آج طلبی آسد عمر کو اکتیس مائی کو بلا لیا گیا مسلح فاج اور عوام میں خلیش پیدا کرنے کی کوشش ناکام ہوگی اندرونی اور بیرونی قوتوں کے درمیان گٹ جوڑ عوام کے سامنے بے نکاب ہو چکا اہل پاکستان کی بے مثال حمایت سے پاک فوج کو کوئی نہیں روک سکتا مسلح فاج ہمیشہ پاکستان کے بہادر اور قابل فخر لوگوں کی مقروض ہیں عوام نے حالیہ دنوں میں پاکستان بھر میں اپنی اچھوٹی محبت کا اظہار کیا اور دشمن قوتوں کے ناپاک ازائم کا موت اور جواب دیا پاک فوج دنیا کی مضبوط ترین افواش میں سے ہے آرمی چیف کا کمانڈ ان سٹاف کالیج کوئٹا کے افسران سے خطاب سپا سلار کا روایتی اور ففت جنریشن وارفیر کے لیے اوپریشنل تیاریوں پر زور آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر کوئٹا نے استقبال کیا جڑل آسی مونیر کا فوجیوں کے لیے مختلف فلاحی سکیموں کا بھی دورہ قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں تمام شرکہ اس بات پر متفق تھے کہ نو مئی کے واقعات کے ذمہ دار امران خان ہے نحاظہ ان کا فوجی عدالت میں ٹرائل بنتا ہے ان کی گرفتاری کے بغیر کیسز آگے نہیں بڑھیں گے جن لوگوں کو جلاو گہراو کے لیے بھیجا گیا ان کا براہ راست تعلق امران خان سے ہے معاملے کا فیصلہ ملٹری انویسٹیگیشن ٹیم نے کرنا ہے نوان شریف سے متعلق پندرہ روز میں سپریم کورٹ میں رزرسانی اپیر دائر کریں گے چیف جوستس سے درخواست کی جائے گی کہ نوان شریف کا کیس نہ سنیں میں فاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کی دنیا نیوز کے پروگرام آن دا فرنٹ میں گفتگون نیب ترمیمی بل دوہزار تئیس بھی قانون بن گیا پندرہ مئی کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بل پاس ہوا صدر نے دو بار بل پر دستخط سے انکار کیا دس دن کے مقررہ مدت گزرنے پر بل قانون بن کر نافذ علمل ہو گیا نئے قانون کے تحت نیب کا دائرہ اختیار محدود چورمین نیب دائرہ اختیار سے باہر کیسز متعلقہ اداروں کو بھی جوا سکیں گے نو مئی کو جی ایچو گیٹ پر حملہ انصداد دیشتگردی عدالت کا آٹھ ملزمان کو فوجی عدالت کے حوالے کرنے کا حکم ملزمان کے خلاف تھانہ آرے بازار اور سیول لائن سے مقدمات درج کیے گئے ملزمان ملٹری کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کیے جائیں گے محمد ادریس، عمر فاروق، راج وحسان، محمد علی شامل علی حسین، لال شاہ، شیریار زلفکار، فرہات خان کے خلاف بھی فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا پیریکن صاف کے رہنماں کا پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ جاری کراچے سے سابق ایمینے کیپٹن اٹائر جمیل احمد اور اسلم خان بھی پی ٹی آئی سے علیدہ ہو گئے ناروال سے سجاد نعیف فیصلہ باز سے شکیل شاہد علی اخطر حافظ احتشام کا بھی وارٹی چھوڑنے کا اعلان سوابی کے ارشاد خان اور کنیس فاطمہ نے بھی خیر بات کہہ دیا چھوڑ کر جانے والوں کی جگہ نوجوانوں کو آگے لائے جائے گا فلحال دیکھو اور انتظار کرو کی پولیسی پر عمل پیرا ہے مجھ سمیت نئے اہدیداروں کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے باتچیت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معلوم ہو سکے یہ سوچ کیا رہے ہیں اپنے سپورٹر سے کبھی ایسی بات نہیں کی جس کا نتیجہ نو مہی جیسے واقعات کی صورت میں سامنے آئے موجودہ سال الیکشن کا ہے ہر صورت میں مہم چلائیں گے عمراند خان کا انٹریو سکھ کمیونٹی کے ساتزہ اور طلبہ کا ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ جلائے گئی امارت کے مختلف عصو کو دیکھا حکام میں نو اور دس مئی کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا وفت کاس شر پسندی کے واقعے کی بھرپور مزمت سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھرپور یک جہتی کا اظہار دل دل پاکستان نغوا بھی گایا